نمشکر بھکتو جائے ماتالی بھکتو آج میں آپ کے لئے جو وشی کرن اپائے لے کر رہے ہوں بھکتو اگر آپ کا پیار آپ سے روٹ چکا ہے آپ کا کہنا نہیں مانتا آپ کی بات نہیں سنتا آپ جو کہتے ہیں بھکتو ایسا کہنا نہیں مانتا تو بھکتو یہ جو وشی کرن ٹوٹ کا ماتج آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھکتو اس ٹوٹ کے سے سو پرتیشت آپ اپنے پیار کو اپنے قدموں میں لا سکتے ہیں اس اپائے سے آپ کا پیار آپ کے وش میں ہو جائے گا آپ کا کہنا ماننے لگے گا بھکتو جیسا کہ آپ اس کو کہیں گے بلکل ویسا ہی کرے گا آپ کی کہی ہوئی ہر ایک بات مانے گا بھکتو بھکتو اس وشی کرن اپائے کو آپ اکیلے میں بیٹھ کے صد کیجئے گا کیونکہ بھکتو آپ جس انسان سے سچا پیار کرتے ہیں اسی انسان پر یہ کارے کریں گے تب ہی یہ کارے سفل ہوگا اور بھکتو اس کی جو شکتی ہے اس انسان پر جائے گی بھکتو تو اس چیز کا دھیان لگے بھکتو کہ کارے کرنے سے پہلے صدی جرور کریں اس کے بعد ہی کارے کیجئے بھکتو تو بھکتو آپ نے زیادہ کوئی سامان نہیں لینا یہ جو اپائے ہے آپ اپنے گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں یہ در ادھر جانے کے جرورت نہیں ہے بس ایک سندور لینا ہے آپ نے سندور سے یہ اپائے کیسے کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں بھکتو بھکتو آپ نے اس ویقتی کے جس ویقتی کو گسمے کرنا چاہتے ہیں آپ اس ویقتی کے ایک تصویر کو اپنے سامنے رکھنا ہے بھکتو اس انسان کے ایک تصویر کو اپنے سامنے رکھنا ہے اس کے بعد بھکتو آپ نے اس سندور کو لینا ہے اپنے ہاتھ میں سندور کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد بھکتو آپ نے کیا کرنا ہے کی تیلک لگانا ہے پہلے آپ نے اس ویقتی کے تیلک لگانا ہے اس ویقتی کی تصویر کے تیلک لگانا ہے اس کے بعد بھکتو آپ نے اپنے خود کے تیلک لگانے کے بعد بھکتو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویقتی کی تصبیر آپ کو اپنے سامنے پکڑنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے منہی من میں وہ چیز سوچنی ہے جو آپ اس انسان سے کروانا چاہتے ہیں بھکتو وہ چیز آپ نے سوچنی ہے جو آپ اس انسان سے کروانا چاہتے ہیں اپنے من ہی من میں اور آپ کو منتر کا جاپ کرنا ہے گیارہ بار منتر کا جاپ کرنا ہے اپنے گیارہ بار منتر کا جاپ کرنا ہے اس کے بعد بھکتوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ نے اس بیقتی کی جو تصبیر لی تھی اس بیقتی کی تصبیر لی تھی بھکتوں آپ نے اس تصبیر کو آپ کو اپنے گھر میں کہیں رکھنا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پر کسی کا ہاتھ نہ پڑے ٹھیک ہے بھکتوں ایسی جگہ پر آپ کو اس تصبیر کو رکھنا ہے اگلے دن صبح پھر یہ تیلک لگانا ہے اور تیلک لگا کہ اب کی باری آپ نے اس ویقتی کے سامنے جانا ہے اور اس ویقتی کے سامنے کھڑے ہو کر تین بار اس منطر کا جاب کر دیں گے تو بھکتوں وہ انسان اسی سمیں اسی منٹ اسی منٹ وہ انسان آپ کی اور کھیچا چلا آئے گا بھکتوں اور بھکتوں اسی سمیں سے آپ کی بات سننی جو ہے شروع کر دے گا آپ کی بات ماننے لگے گا بھکتوں آپ جیسا کی چاہیں گے بھکتوں بلکل ویسا ہی کرے گا آپ کی کہی ہوئی اور ایک بات ماننے گا بھکتوں اور بھکتوں پوری جندگی بھر کے لئے آپ کا بن کے رہے گا بھکتوں تو بھکتوں یہی تھا آج کا آسان اپائے امید کرتا ہوں بھکتوں یہ جو اپائے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگر اپائے اچھے سے سمجھ آیا ہو تو بھکتوں کارے کو صد کر لیجئے اگر اپائے سمجھنے میں کوئی دکت ہو تو بھکتوں ویڈیو کو پھر سے دیکھئے اچھے سے سمجھئے اور بھکتوں سکرن پہ دے ہمارے نمبر پہ ہم سے کال کر کے ادھک جانکاری لے سکتے ہیں تو بھکتوں جائے ماتا لیے